مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم بینظیر بھٹو شہید کا اکھتر وائیوں میں پیدائش آج منایا جا رہا ہے ان کی زندگی پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں پیدائش 21 جون 1913 پر نام بینظیر ظلفقار علی بھٹو اور بیگم نصد بھٹو کی سیاسی جانشین یعنی شہید باپ کی شہید بیٹی بچپن میں پنکی کہلانے والی نہتی لڑکی نے باپ کی شہادت کے بعد جلا وطنی اختیار کی وطن واپس آئی تو پنکی سے بی بی سہبہ ہوئی شہزادی کالم یا نام نظم بھی اسی ایک نہتی لڑکی پر لکھی گئی تھی اس نہتی لڑکی نے 1986 میں ملک میں جمہوریت کے سفر کا آغاز کیا دو سال کی جدر جہد کے بعد 1988 میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی وزیر آزم بنی جمہوریت کے دام میں آ کر جمہوری آمریت کا شکار ہوئی ایک بار تحریکی ادم اعتماد سے نبردازمہ ہونے والی بے نظیر نے ملک میں دو مرتبہ جمہوریت پر شک خون دیکھا جلا وطنی کا دکھ ایک بار پھر سہا سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں ایک بار پھر وطن واپس آئی اس بار لاہور کے بجائے کراچی ائرپورٹ پر اتری اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی کراچی ائرپورٹ سے اپنی رہشگاہ کی جانب روانہ ہوئی جان بچ گئی ابھی کچھ وقت باقی تھا لیکن عوام سے رابطے اب خدا سے رابطے کی طرف جا رہے تھے پنکی سے بی بی صاحبہ شادی کے بعد بی بی صاحبہ اور وزیراعظم بننے کے بعد محترمہ کہلانے والی بے نظیر نے بھٹو عزم کے چار نکات میں ایک نکتے کا اضافہ کیا تھا اور وہ تھا شہادت ہماری منصل ہے خدا سے رابطے اسی جانب جا رہے تھے پھر وہ دن بھی آ گیا جب نہتی لڑکی کو شہید رانی کہلانا تھا لیاقت باغ راولپنڈی میں اپنی آخری تقریر کے بعد عوامی سہلاب کو ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دے رہی تھی کہ وہ کچھ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن قسمت میں لکھا تھا شہید باپ کی پنکی آن کی آن میں شہید رانی بن گئی ایک بے نظیر لڑکی کا بے نظیر سفر تمام ہوا وہ بے نظیر تھی بے نظیر ہے اور بے نظیر رہے گی اس عمر میں مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا شاید تیرے جینے کی ادا کھا گئی تجھ کو